پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ قرآن کریم میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دورایا ہے ایک مرتبہ اس کو دورایا ہے اور اس کے جو ہے عدد کبیر ہے دو سو دو اور اس کا جو عدد مفرد ہے فور چار ہے عدد مفرد اور یہ اپنی کیفیت کے اتبار سے جلالی نام ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے صفاتی نام ہیں تو ان میں یا تو جلالیت ہے یا جمالیت ہے تو گویا کہ دو طرح کی صفات جلالی اور جمالی تو یہ جو اللہ کا صفاتی نام ہے البرو یہ جلالی ہے بظاہر تو اس کا معنی مہربان ہے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا اسے سلوک کرنے والا ہے لیکن اس کے اپنی کیفیت جو ہے وہ جلالی ہے تو اس لئے گرم مزاج کا آدمی اگر اس کو پڑتا ہے تو اس کو حرارت جلدی محسوس ہوتی ہے برودت اور ٹھڑے مزاج کا آدمی پڑتا ہے تو اس کو دیر سے اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے تو یہ عجیب و غریب نام ہے اور اس کی بڑی خاصیت ہیں سب سے بڑی خاصیت اس کی یہ ہے کہ گناہوں سے چھٹکارے میں بڑی تاثیر ہے انسان اگر چاہتا ہے گناہوں سے چھٹکارہ ہو جائے گناہوں سے بچوں تو اس میں بڑی طاقت ہے تو یہ البرو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو خود اس کے نام کی عدد جتنے ہیں یعنی دو سو دو نکال لے اور اپنے نام کی عدد کے عدد سے اس کا ویرد کرے اول آخی گیارہ مرد بدروشی اور تنہائی میں خلوت میں بیٹھے کو اور نہ ہو تو خلوت میں بیٹھ کے جائے اس کا ویرد کر کے اپنا تصور رکھے گناہوں کا کہ میں اس سے بچوں اور اپنے پر دم کریں میں سمجھوں کہ ایسا جلالی نام ہے کہ انشاءالکہ گناہوں کی جو خواہشیں ہیں بلکل وہ پزمردہ ہو جائیں گی اور انسان جو ہے نیکی تقوی کی طرف بڑے گا اس کے اندر خوبی ہے ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بلوغت تک اگر اس کے اوپر دم کرتے رہیں اس کو سات مرتبہ ایک سانس میں تو ہر طرح کی بیماری آفتوں سے بچتا ہے ہر طرح کی بیماری آفتوں سے بچے گا سات مرتبہ پڑھنا ہے ایک سانس میں سیون ٹائم ایک سانس پر پڑھنا ہے اور پڑھ کے بچے پر پھونگ دیں اور یہ ماں بڑی آسانی سے کر سکتی کوئی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ ہر طرح کی آفتوں سے بیماریوں سے مصحب سے بچے گا یہ اس میں خوبی ہے اور یہ کہ جیو غریب خوبی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی پندرہ مرتبہ بچے کے اوپر پڑھے اس کے سر پر اس دم کرنا ہے اور سر کی طرح بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے پندرہ مرتبہ پندرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا ساتھ ایڈ کرے اللہم ببرکتی حاضر اسم ربیہ لا یتیمون ولا لئیمہ یعنی اے اللہ اس کے رب کے نام کی برکت سے یعنی البرو کے نام کی برکت سے لا یتیمن نہ یہ بچہ یتیم ہو ولا لئیمن نہ کمی نہ بنے یہ الفاظ آخری میں کہہ دینے ہیں اور اس کے بعد بچے پر پھونک دینا ہے انشاءاللہ بچہ کبھی یتیم نہیں ہوگا مرتبہ کہ سایہ اس کے والدین کا عطفت قائم رہے گا اور یہ لئیمہ یعنی کمینہ مزاج پیدا نہیں ہوگا بلکہ نیک اور سادمند پیدا ہوگا بنے گا تو یہ اس کے اوپر کرے تو گوہ ہے کہ یہ بلوغت تک اگر کر لے تو دی بیسٹ ہے وانہ دودھ پینے کی عمر تک دو سال دہی سال جو ہے دودھ پینے کی عمر تک بھی اگر کر لے گا تو سمجھوئے ساری زندگی بچے کی یہ سیف ہو جائے گی سمانت یہ اس میں بڑی خوبی ہے اور ایک خوبی اس میں ہے کہ دعا قبول ہونے کے حوالے سے بڑی طاقت ہے لیکن اس میں یہ کہ بر کے ساتھ رہیم کے لفظ کو ملانا ہے یا بر رو یا رہیمو یا بر رو یا رہیمو کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے دونوں نام ساتھ ساتھ رکھے ہیں لہذا یا بر رو یا رہیمو پڑھے یا پڑے یا بر رو رہیمو یا بر رہیمو دونوں کو ملا کے یوں پڑھ لے تو یہ جو ہے ویسے تو کوئی بھی دعا مانگے اس سے پہلے جو ہے نا یہ اکیس مرتبہ اس کو دورا لے اس کے بعد دعا مانگے اور اگر کوئی خصوصی ایسا گمارکہ ہے تو اس میں یہ کہ اس کے نام کے عدد جتنے ہیں دو سو دو دو سو دو مرتبہ اس کا ورد کرے اولا ہی گیار مرتبہ دورد عبراہمی پڑھ کے جو ہے اللہ سے دعا کر لے تو ہر چار چار دن کے اندر وہ نظر رکھے انشاءاللہ ہر چار دن کے بعد جو ہے اجلال کرے گا یہ نام اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اس کے تاثیر ہیں اور ایک عجیب و غریب تاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے کوئی گناہ کبیرہ چھوٹتا نہیں ہے باوجود اس کی چاہت کے مثلا شوہر ہے وہ شراب روشی میں مبتلا ہو گیا یا عورت ہے وہ کسی اور ایسی جو بری عادت میں مبتلا ہو گئی یا کوئی اولاد ہے اولاد میں سے کوئی بچہ جو ہے کسی بری عادت میں مبتلا ہے اور اسے گناہ کبیرہ میں پڑھا ہوا ہے اور چھوٹتا نہیں ہے اس کے لئے بڑی تاثیر ہے اس میں یہ سات سو مرتبہ سیون ہنڈر ٹائم ورد کرنا ہے اس کا یا بررو یا بررو یا بررو اور جو تصور کرنا اس بندے کا جس کے لئے پڑھ رہے ہیں یا وہ بندہ خود پڑھ رہا ہے تو وہ اپنا گناہ کا تصور کرے یا یہ فلان گناہ کبیرہ جو ہے وہ گلے پڑھ گیا اس سے میں چھوٹکارہ چاہتا ہوں تو یہ پڑھے اولاقی ارمد دوشی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے ہو سکے تو تو آدھا کا پانی پاس رکھ اس پر دم کر کے پانی بھی پی لے اور دعا کر لے زبردست تاثیر سیون تین سترہ دن کے اندر ہی انشاءاللہ جو ہے یہ اس گناہ کبیرہ سے اس کو نفرت پیدا ہو جائے گی چھوٹکارہ ہو جائے گا یہ اس کے اندر تاثیر ہے یا برو اور ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے کہ وہ تسخیر یعنی لوگ میرے سے محبت کریں میرے موتی ہو جائیں تو گیا کہ تسخیر خلائے کے اس کو کہتے ہیں کہ مخلوق خدا جو محبت کرنے لگ جائے اس کا طریقہ یہ کہ گھر سے جب نکلے تو گیارہ مرتبہ یا برو پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اپنے مدر پہ پھونک لے اور اللہ کا نام لے کے نکل جائے انشاءاللہ جان جائے گا عزتیں پائے گا اور آفیتیں ملے گی سبحان اللہ یہ اس مجھے بردست تاثیر ہے حضرت حضرت آج آپ نے جلالی نام کی بدا کر دی جلالی نام ہیں لیکن یہ کہ جو تھنڈی طبیعت کی لوگ ہیں ان کے لئے بڑی آسانی ہیں جو ذرا گرم طبیعت کی لوگ ہیں ان کو ذرا جلدی جس میں حرارت ہو جاتی ہے جو باتیں تو ساری اس میں بہت زبردست ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ احسان کرنے والا ہمارے پر ہمارے پر اس کے احسان ہے جو ہم بیٹھے میں اور ہم مانیں یا نہ مانیں شکر ادا کریں یا نہ کریں لیکن یہ آنکھ کانناک اللہ ہی نے دیا ہے ہمیں سب کچھ تو یہ احسان والا ہے اور اس کو ہمیں یا برو یا رحیموں کو یاد رکھنا چاہئے جیسے بھی آپ نے فرمایا میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے ہم سب گناہوں میں مبتلا ہیں مانیں یا نہ مانیں اور جس کو جو اپنا گناہ برا لگتا ہو وہ اسی کو گناہ کبیرہ سمجھ کے سات سو ٹائم آپ نے سترہ دن کی بات کی شاید سات سو دفعہ پڑھنا کتنا آسان ہے اور سترہ دن کتنا آسان ہے کوئی ایک نماز کے ساتھ اس کو تیہ کر لیں اور دعا کر لیں اللہ سے کہ اللہ مجھے شراب نوشی ہے جوا ہے یا کچھ بھی جو بھی کچھ ہے جس کو جیسی بھی ہے یا غصہ ہی ہے غصہ ہے بالکل صحیح بات اس سے اللہ میری جان چھوڑا دے اور پھر دعائیں اس کو پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ نے ابھی فرمایا کہ بچے کے لیے اگر اس کے اوپر پڑھا جائے دودھ پیتے بچے کے لیے دو سال یابلوغت تک تو وہ یتیم نہیں ہوگا یعنی ان ادر ورڈس محباب اپنی عمر درازی کی دعا کر رہے ہیں یہی بات ہے اصل میں یہ کر رہے ہیں تو ہم تو کرتے ہیں تو کیوں نہ بچوں کے ذریعے یہ دعا کر رہے ہیں اور پھر اس میں بچے کا بھی فائدہ ہے کہ اس کے لیے اس کے اوپر بھی رحم و کرم رہے گا تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کتابوں میں پڑھنے سے نہیں ملتی ہیں کسی کتاب میں یہ باتیں ایسی لکھی نہیں ہیں کہ ہم کوئی کتاب کھولیں اور پڑھ لیں یہ سمجھ لیں یہ صرف آپ کے ذریعے یہیں ہوتا ہے تو میں اس کو سٹریس اس لیے کرتا ہوں ہر پروگرام میں کہ یہ حقیقت ہے میں نے بھی بہت زندگی دیکھ لیں بہت کتابیں پڑھ لیں میں نے کہیں نہیں پڑھا یہ کہ یا بررو یا البررو وہ یہ کر سکتا ہے کہیں نہیں لکھا تو اب یہ ہے کہ جو اس کو سمجھ لیں جو اس کو اپنا لیں جو اس سے فائدہ اٹھا لیں وہ ان کا اپنا کام ہے مفتی صاحب نے اور کشکول معرفت نے تو بیان کر دیا بہت شکریہ حضرت آپ کا وہ جو اس کییں آپ کی مل Romeo